کئی دنوں سے کسان ساتھی کسان سنگھ کسان مورچہ ان کا کہنا تھا کہ جہاں نہیں ہے بجلی ان کسانوں کے لئے بہت اپیوگی ہو جنا ہے پورا خرچ کسان اٹھا نہیں سکتے اب ہر ایک ایک شاہ ہے کہ میرا کھیت بھی سوکھا نہ رہے اور اگر ٹیوب بیل یا کوا کھتبا ہے تو صحیح ہے بجلی اور اس لئے آج ہم اس یوجنا کا پھر سے سوا رمب کر رہے ہیں یہ پردیس کے کسان یا کسانوں کے سمو بھی لے سکتا ہے چار کسان تین کسان پانچ کسان وہ مل کے بھی اس کو لے سکتے ہیں ایک علاقے میں نہیں ہے دور تک بجلی کھمبے لگنا ہے ٹرانس فارمر رکھانا ہے تو چاہیں تو کسانوں کا سموہ بنا کے بھی وہ بجلی کے کھمبے ٹرانس فارمر لے سکتے ہیں اور ایک علاقے میں میں منتری جی آپ سے اور آپ کی ٹیم سے سنجی بھی بیٹھے یہ کہوں گا ہم کوسس کریں کہ جہاں دور دراج کے علاقے ہیں وہ سموہ بن جائے کسانوں کے کسان سنگ بھی اس میں پہل کریں تو سموہ میں بہت آسان ہی ہو جائے یہ کسان کو پیسہ بھی کم لگے گا اور ایک سرے سے اگر پانچ دس کسان ہے اور ہم نے لے گئے والا لائن تو ایک بڑا کام ہو جائے گا اس کا فائدہ سب کو ہوگا اس سے کسی پمپ اور کریکسن ہم پراب کر سکیں گے آپ جانتے ہیں تین ہس پاوریادک شمتہ کی اس ٹھائی پمپ کریکسن کے لیے گیارہ کے بھی لائن کا بستار کرنا پڑے گا وہ کریں گے اور ٹرانس فارور اس کے لیے استحاپت کریں گے نمن داو لائن کا بستار کیول کے مادہم سے بھی کیا جائے گا اس یوجنہ کی انترگت ادو سندجنہ وکاس میں جو خرچہ آئے گا اس کا آدھا کسان یا کسان کے سمو اور آدھا سرکار بجلی وطرن کمپنی بہن کرے گی بیچ میں اگر ٹرانس فارور کا مینٹننس ہے لائن کا مینٹننس ہے تو یہ مینٹننس کا پرابدان نہیں تھا اب کیول جب لائن بچھے گی تب کسان کو اپنا حصہ دینا پڑے گا اس کے بعد ٹرانس فارور کے مینٹننس سے لے کے لائن کے مینٹننس سے لے کے باقی سب کام اب بجلی وطرن کمپنی کرے گی اس کے لئے کسان کو پیسہ خرچ کرنے کے جانتے ہیں ایک بار بجلی پہنچ گئی تو پھر مینٹننس کا بھی سارا کام یہ بدھت وطرن کمپنی کرے گی مطروں بہتر ٹرانس فارور اور ان سامگری بھی بہتر لگے بہتر گنبتہ کی ہو جس سے نرواض بدھت اپلبدتہ رہے کسانوں کا سمو اگر لائن کے لئے آبیدن کرے گا تو سمو کو سمان روپ سے جو ان کا حصہ دے دے گا بھی آئے وہ سمو کے مطر اپنا آپس میں سیر کریں گے سمست رکھ رکھاو سمبندھ کاری اب بجلی بطرن کمپنی کرے گی اور ہم یہ وجہ تتکال لاغو کر رہے ہیں اور ہماری کوسس رہے گی کہ آبیدن آج سے بھروانہ ہم شروع کریں گے یہاں آبیدن بھروانہ ہے تو تتکال اسری گنے سو جائے گا پھر آبیدن کی جو سنخیہ رہے گی اس سنخیہ کے حساب سے ہم کیونکہ ہم نے ابھی دو سال کے لئے سوچا ہے کہ دو سال میں سب لگ جائے اس سال آبیدن بھرنے کے بعد پرکریا پوری کر کے اس سال بھی لگائیں گے آبیدن جادہ آگیا تو کچھ اگلے سال اس کو لے جائیں گے کیونکہ ویہ کی روستہ کرنی پڑے گی آج سے آبیدن بھرنا پرارمب کر رہے ہیں میں سب ہی کسان بھائیوں کو ہردے سے بدھائی اور صبح کامناہ دیتا ہوں